بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈوکیشن ہیلپے چینل کی جانے سے مپنے تمام سننے والے سٹوئنٹس کو السلام علیکم کہتا ہوں سٹوئنٹس سمید کرتا ہوں آج سب خیرے سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے تو سٹوئنٹس آج کی اس ویڈیو سے ہم لارڈ میشن ٹیسک کی پریپیشن سٹارٹ کرنا جا رہے ہیں جس میں ہم سب سے پہلے پاکستان سٹڈی کے پورشن کو دیکھیں گے دیکھیں گے اس میں سے کون سے ٹاپی جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہے جون سے ٹاپک آپ نے تیار کرنی ہے اور اس پورشن کو آپ نے کیسے تیار کرنا ہے اور آپ نے اچھی تیاری کرنی ہے ٹھیک ہے تو سٹوئنٹس سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ سٹوئنٹس جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے اگر آپ نے لارڈ میشن ٹیسک کا سلیبز دیکھا ہے تو پاکستان سٹڈی کا پورشن جو ہے وہ ٹین مارکس کان ہے اور ٹین ایم سی گوز آپ سے اس حوالے سے پوچھا جائیں گے ٹھیک ہے پاکستان سٹڈی کے سب جائٹ میں تو آج کی سوڈے میں ہم دیکھیں گے کون سے ایسے ٹاپک جو ہیں وہ لارڈ میشن ٹیسک کے پاس پیپر میں آ چکے ہیں کون سے آنے اسپیکٹڈ ہیں ٹھیک ہے اور کون سے آپ کو لازمی تیار کرنے چاہیے ٹھیک ہے مکمل آپ کو پلان دوں گا آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے اور آپ کہاں سے تیاری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ٹاپکس بھی بتاؤں گا تو سٹوینٹس ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سو ریکویسٹ اگر آپ اس چینل پر نہیں آئے ہوں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ٹھیک ہے چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس پوشن کو کیسے سٹارٹ کرنے ٹھیک ہے تو ہم نے جو ہے وہ لارڈ میشن ٹیس کے حوالے سے پاکستان سڑھی کے پوشن کو دو ہسوہ میں ڈوائٹ کیا ٹھیک ہے ایک پری پارٹیشن ہی رہا ہے دوسرا پوسٹ پارٹیشن ہی رہا ہے ٹھیک ہے تو پری پارٹیشن ہی رہا میں جو ہے وہ ہم پاکستان کی ہسٹری دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو پوسٹ پارٹیشن ہی رہا میں جو ہے وہ ہم آفٹر اینڈیپینڈنس کا جو ہے وہ دور دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ اب تک جو ڈیویلٹمنٹ ہوئی ہے وہ دیکھتے ہیں اور کون سے دور حکومت آئے ہیں کن کن کی آئے ہیں کوانسٹویشن وغیرہ دیکھتے ہیں اور جیورافیو پاکستان دیکھتے ہیں جس میں آپ کے جو ہے وہ مختلف سرحدی آجاتی ہیں صبح آجاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے جو ہے وہ نہریں دریاء اور پہاڑی سنسلے وغیرہ آجاتے ہیں انشاءاللہ اس کو آگے جا کریں ڈیٹیل سے ڈسکائز کرتے ہیں تو سٹوینٹ سب سے پہلے جو ہم نے دیکھنا ہے وہ پری پارٹیشن ہسٹری پاکستان دیکھنا ہے 712 سے لے کر 1947 اب یہ دیکھ کر آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یار اتنے زارہ ٹاپک ہیں اتنی زارہ ڈیٹس ہوں گی یہ ہوگا وہ ہوگا نہیں بلکل آسان طریقے سے میں آپ کو کرواؤں گا صرف ایورویو قرائیں گے اور کچھ چیزیں یاد کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ آپ نیچے ٹاپک دیکھ لیں انشین ہسٹری مغل ایمپائر ڈکلائن آف مسلم رول سر سید احمد خان وارف انڈیپینڈ اردو ہنڈی کنٹرویرسی پارٹیشن آف بنگار آل انڈیا مسلم لیگ قریب سمیسن خلافت مومنٹ نہرو رپورٹ یہ سملا کانفرنس یہ چیزیں جتنی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہم نے انڈیٹیل نہیں دیکھنی جس ان کا ایورویو دیکھیں گے یہ ان کی ڈیٹ دیکھیں گے ان کی ایمپورٹنٹ جو ہے نام وہ چیزیں ویسے ہی میں آپ کو زبانی ایورویو کراؤں گا اور جون سے ایم سی گوز لاڈ میشن ٹیسٹ کی حوالے سے ایمپورٹنٹ ہوں گے وہ میں آپ کو دہا ہوں اور کراؤں گا فضر زیمپل سر سید احمد خان والا ٹاپک ہے اب میں آپ کو اس میں ایم سی گوز کراؤں گا جی بائی جن سر سید احمد خان کا فول نام کیا تھا کہاں کے رہنے والے تھے ان کا سنے پدائش طریقہ وفات کیا ہے انہوں نے کون کون سے انسٹیوشن قائم کی ہے سکول کب اور کہاں قائم کیا اور کون کون سے ان کی ادر سرویسز ہیں وہ آپ کو جسٹ ایم سی گوز کے بیس پر آپ کو کروائیں گے انشاءاللہ یہ اتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں اتنے زیادہ ٹاپک نہیں ہے یہ تقریبا آپ کو ساروں سے ملاکہ تقریبا ڈیڑھ سو سے سو ساٹھ ایم سی گوز بنیں گے آپ بہت زیادہ آسانی طریقے سے یاد کریں گے آپ کو قلوانگا ہی اتنے آسان طریقے سے کہ آپ کو فوری کی فوری ویڈیوز دیکھ کر ہی یاد ہو جائے کریں گے تو نیسٹ ہم اس کو ڈوائیڈ کرتی ہیں پوسٹ پارٹیشن ایڈا میں اس میں جو ہے وہ انڈپینڈنس کے بعد جو ان سے واقعات ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں تو اس کے علاوہ ہم پاکستان کی مطلق ٹاپس دیکھیں گے یعنی کہ فرسٹ ان پاکستان تو پاس پیپر میں اس حوالے سے بھی کوششن آتا ہے جیوگرافیو پاکستان کے حوالے سے کوششن آتا ہے جو ہے وہ پاکستان میں وہ دیکھیں گے نیشنل سیمبل کون کون سے ہیں وہ بھی دیکھیں گے مارشاللہ جتنی بھی لگ چکی ہیں ان کے امپوسمنٹ ریٹ دیکھیں گے کس نے لگائی تھی ختم کاب ہوئی تھی شروع کاب ہوئی تھی جس ساری چیزیں ہم ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے نیشنل اینٹھم کے حوالے سے کچھ انفرمیشن ہم دیکھیں گے ایم سی گوز کے حساب سے اس کے علاوہ کونسٹویشن جتنے امپوس ہو چکے ہیں تین کے تین کونسٹویشن کو ہم جو ہے ایم سی گوز کے اعتبار سے دیکھیں گے ان شورٹ جو کے پاس پیپر میں آ چکے ہیں کوششن وہ بھی دیکھیں گے جو لارڈ میشن ٹیس کے حوالے سے امپورٹن ہوں گے انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں گے اس کے علاوہ آپ کے سامنے ماؤنٹین پلس ریورز پاکستان نیشنل ڈیز کو ڈسکرس کریں گے پریزیڈنٹ ایم پرائن مینکسٹر گورنر جنرل فرس کونسٹا سیکنڈ کونسٹا تھرڈ کونسٹا ان کی لسٹ ایک بار دیکھیں گے اور آپ کو امپورٹن کوٹن بھی بتاؤں گا کہ آپ نے کون سے تیار کرنے ہیں اس کے علاوہ امپورٹن ایم سی گوز تو سٹوڈنٹ سے یہ جو پاس پیپر میں بھی آ چکے ہیں یہ ٹاپک جو اب کمی ہیں اس کے حوالے سے بھی امپورٹن ہے ان ساروں کو ساروں کو ہم تیار کریں گے آپ کو کمپلیٹ پرپیشن کرائیں گے لا اڈمیشن ٹیسٹ کی اس حوالے سے تو سٹوڈنٹ سے اگر آپ لا اڈمیشن ٹیسٹ کی کمپلیٹ پرپیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے صرف دو کام کرنے ہیں پہلا کام اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے دوسرا کام جو ہے وہ آپ نے لیٹ ڈوٹ ایڈوکیشن ہیلپر ڈوٹ نیٹ کو لازمی جون کرنا ہے وہاں پر آپ کو کمپلیٹ پرپیشن پرائم کی جائے گی ٹھیک ہے وہ ایک طرح کا آپ کے پاس ایلمس ہوگا ٹھیک ہے جب آپ وہ جون کر لیں گے ہمارے پاس ریجسٹر ہو جائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ کمپلیٹ ٹیسٹ سیشن بھی آپ کا سٹارٹ کیا جائے گا ٹھیک ہے آپ کو فیڈ بیک بھی دیا جائے گا آپ کا ٹیسک اچھا تھا نہیں تھا اچھا کس حوالے سے آپ کو ایمپوریومنٹ چاہیے ٹھیک ہے آپ کو ایسے پرسنل سٹیٹمنٹ کے حوالے سے کونسی ایمپوریومنٹ چاہیے ٹھیک ہے آپ کو سٹیپ بس ٹیپ گائیڈ کیا جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے وہ لیٹ ڈوٹ ایڈوکیشن چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے لیکن آپ کے آپ نے لیٹ ڈوٹ ایڈوکیشن ہلپر ڈوٹ نیٹ کے پلیٹ فارم کو لازمی جوئنٹ کرنا ہے تو اس کے بغیر جو ہے وہ آپ کی تیاری فی الحال جو ان سے ہے نا کمپلیٹ نہیں ہوگی یہ ہوگا آپ کے پاس تو ایکس کے ذریعے جو ان سے ہیں ہم سے امہ آپ سے ٹیسٹ سیکشن لے سکے گے آپ کو نسل بتائیں گے کہ کون سا ٹیسٹ ہوگا جتنی ہم سے ہو سکی آپ کے لازمیشن ٹیسٹ پرپیر کروانے میں وہ ساری کے ساری کوششیں ہم کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جو ان سے ہے ہم آپ ہمارے پلیٹ فارم پر آ کر مختلف ریزلٹ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ پچھلے آپ سے جو بیچ گزرے ہیں ان کا ریزلٹ کیسا تھا ٹھیک ہے تو ہماری کارکرگی آپ کے سامنے آ جائے گی کہ ہم کیسے پرپیر کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو سیڈنٹس اپنا بہت سارا خیار کی گا اللہ حافظ